سوال نمبر ایک کتنے پیغمبروں کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی تھی آپ کے اپسن ہے یہ اے ایک بی دو سی تین ڈی چار آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی دو پیغمبروں کو بچپن میں ہی نبوت مل گئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یاہیہ علیہ السلام کو سوال نمبر دو علم نظوم کا علم سب سے پہلے کس پیغمبر کو ہوا تھا آپ کے اپسن ہے یہ اے حضرت عدریس علیہ السلام بی حضرت شواب علیہ السلام سی حضرت سلیمان علیہ السلام ڈی حضرت یاہیہ علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے علم نظوم کا علم سب سے پہلے حضرت عدریس علیہ السلام کو ہوا تھا سوال نمبر تین کون سے نبی جب پہاڑ پر چڑتے تھے تو پہاڑ خود ہی نیچے سرک جاتا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت عدریس علیہ السلام بی حضرت شواب علیہ السلام سی حضرت سلیمان علیہ السلام ڈی حضرت یاہیہ علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت شواب علیہ السلام جب پہاڑ پر چڑتے تھے تو پہاڑ خود ہی سرک کر نیچے ہو جاتا تھا سوال نمبر چار کون سے صحابی کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے سوال نمبر پانچ حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام کس نے لگایا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے آپ کے بھائی نے بی آپ کی بھابی نے سی جلے خانے ڈی تینوں نہیں آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام جلے خانے لگایا تھا سوال نمبر چھے کون سے نبی کی چینٹی جنت میں جائے گی آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت عدریس علیہ السلام بی حضرت شویب علیہ السلام سی حضرت سلیمان علیہ السلام دی حضرت یاہیہ علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی حضرت سلیمان علیہ السلام کی چینٹی جنت میں جائے گی سوال نمبر سات کتنے پیغمبر بینہ باپ کے پیدا ہوئے تھے آپ کے اپسن ہیں یہ اے دو بی تین سی پانچ ڈی سات آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے دو پیغمبر بینہ باپ کے پیدا ہوئے تھے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سوال نمبر آٹھ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح کہاں سے فوقی گئی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے کان سے بی ناک سے سی دل سے ڈی مو سے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں روح ناک سے فوقی گئی تھی سوال نمبر نو ریاست کس زبان کا لفظ ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے فارسی بی اردو سی عربی ڈی ہندی آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سی ریاست عربی زبان کا لفظ ہے سوال نمبر دس سب سے پہلے حج کا اعلان کون سے نبی نے کیا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت عدریس علیہ السلام بی حضرت شویب علیہ السلام سی حضرت سلیمان علیہ السلام ڈی حضرت عبراہیم علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے سب سے پہلے حج کا اعلان حضرت عبراہیم علیہ السلام نے کیا تھا سوال نمبر گیارہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے بی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر احمد ہے سوال نمبر بارہ عورتوں کا کفن کتنے کپڑوں پر مستمیل ہوتا ہے آپ کے اپسن ہیں یہ اے دو بی تین سی چار ڈی پانچ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی عورتوں کا کفن پانچ کپڑوں پر مستمیل ہوتا ہے سوال نمبر تہرہ کون سے نبی کے دعا مانگنے پر بینہ بادل کے بارس برستی تھی آپ کے اپسن ہیں یہ اے حضرت عدریس علیہ السلام بی حضرت شعب علیہ السلام سی حضرت سلیمان علیہ السلام ڈی حضرت لوت علیہ السلام آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے ڈی حضرت لوت علیہ السلام کے دعا کرنے پر بینہ بادلوں کے بارس برستی تھی سوال نمبر چودہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج میں حضرت حارون علیہ السلام کو کون سے آسمان پر دیکھا تھا آپ کے اپسن ہیں یہ اے پہلے بی دوسرے سی تیسرے دی پانچوے آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شبہ میراج میں حضرت حارون علیہ السلام کو پانچوے آسمان پر دیکھا تھا سوال نمبر پندرہ کس سورہ کی تلاوت سے جلدی شادی ہوتی ہے آپ کے اپسن ہیں یہ آپ کا ٹائم شروع ہوتا ہے اب صحیح جواب ہے اے سورہ یاسین کی تلاوت سے جلدی شادی ہوتی ہے اگر کوئی شخص روزانہ فضل کی نماز کے بعد شادی کی نیت سے سورہ یاسین پڑھتا ہے تو اس کے بہت جلد شادی کے ازباب بن جاتے ہیں سورہ یاسین مسلمانوں کے مقصد اور ضروریات پوری کرنے میں اثر انداز ہوتی ہے شادی جو کی ہر مسلمان جوان بالک اور بوڑے کے لیے بنیادی ضرورت ہے اس لیے ہر مسلمان کے لیے تزوید کی جاتی ہے جو سخص سورہ یاسین پڑھتا ہے سورہ یاسین اس کے لیے اتحاد پیدا کرتی ہے اس امید کے ساتھ کہ اللہ ہماری رہنمائی کرے بہترین فیصلہ اور ہماری شادی کو آسان بنائے اور اس میں کوئی الجھن نہ ہو سورہ یاسین کی اور بھی بے سمار فضیلتیں ہیں مرگی کے جسم کا کون سا حصہ کھانا حرام ہے حلال جانور میں سات چیزیں حرام ہیں جن کا کھانا جائز نہیں وہ سات چیزیں یہ ہیں دمی مصفوحو یعنی بہنے والا خون پشاپ کی جگہ نرو مادا کی خسی یعنی فوتے پاکھانی کی جگہ گھدود یعنی سکت گوش مسانہ پشاپ کی تھیلی پتہ